بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش کیا جائے گا متزلہ کی ابتداء کب ہوئی اس بارے میں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھی جائے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ایک سو دس سجری میں ہو گیا تھا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے کچھ افراد پائے گئے چونکہ جو واقعہ متزلہ کی ابتداء کا معروف ہے وہ واقعہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی مجلس سے متعلق ہے کہ ایک دفعہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اپنے سبق میں موجود تھے تو باہر سے ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ خوارج کا مذہب ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ایمان رکھتا ہو تو معصیت سے کوئی نقصان نہیں یہ مرجعہ کا مذہب ہے اس سلسلہ میں آپ کوئی فیصلہ کن بات فرما دیجئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی غور فرما رہے تھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو آپ کے شاگردوں میں سے ایک شخص واصل ابن آتا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں گناہ کبیرہ کا مرتقب ناکافر ہے اور نا مسلمان بلکہ ان دونوں کے درجہ کے درمیان میں ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اس جواب کو سن کر خفا ہوئے اور فرمایا اعتذل عنہ کہ آپ میری مجلس سے چلے جاؤ یا بعض مورخین نکل کرتے ہیں اعتذل عنہ واصلو کہ واصل تو ہم سے الہدہ ہو گئے تو اس وقت واصل ابن آتا کے ساتھ نکلنے والوں میں عمر ابن عبید بھی ایک نام ہے بعض مورخین نے یوں بھی نقل کیا کہ جب واصل ابن آتا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے جدا ہوئے تو اس وقت عمر ابن عبید نے پیروی کرتے ہوئے کہا القول لکا وئنی اعتذلت مذہب الحسن یعنی میں نے حضرت حسن کے مذہب سے الہدگی اختیار کی تو اس بنیاد پہ ان کو معتذلہ کہا جاتا ہے ایک اور واقعہ بھی معتذلہ سے متعلق نکل کیا جاتا ہے کہ حضرت قطادہ ابن دعامہ السدوسی الحافظ جو ساٹھ یا ایک سٹھ ہجری میں پیدا ہوئے تھے جلیل و قدر تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں یہ نابی نہ تھے اور بسرہ میں خود چلتے پھرتے رہتے تھے بغیر رہبر کے آ جاتے تھے تو ایک دفعہ مسجد میں پہنچے وہاں ابن عبید بیٹھے تھے اور اسی وقت میں ان لوگوں نے حضرت حسن بسری رحمہ اللہ کا حلقہ چھوڑ کر اپنا جدا حلقہ قائم کیا تھا ان کی آواز سن کر قطادہ سمجھے کہ یہ حضرت حسن بسری کا حلقہ ہے جب قریب آئے تو اصل حال معلوم ہوا تو اس وقت بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا ہا اولائی المعتذی لیتو تو اس دن سے یہی لقب ان کا مشہور ہو گیا یہ بھی ایک وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے موتزلہ اپنے آپ کو اس نام سے کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں چنانچہ قاضی عبدالجبار موتزلی جو اکابرین موتزلہ میں سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ اعتزال استعمال ہوا ہے اس سے مراد باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آنا ہے لہذا اعتزال کے نام سے موصوم ہونا ایک قابل مدہ چیز ہے لیکن ان کا کلیہ اس آیت سے ٹوٹ جاتا ہے جس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے فَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ تو اس میں یہاں اعتزال سے مراد ایمان سے علیدگی ہے جو عینِ کفر ہے لہذا یہ آیت ان کے خلاف جاتی ہے موتزلہ کو ابتداء میں تو اتنا عروج حاصل نہیں ہوا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ حضرت حسن بسری رحمہ اللہ تعالی کی وفات سے پہلے یہ فرقہ وجود میں آ چکا تھا لیکن ان کو عروج حاصل ہوا خلفائے بنو عباس کے زمانے میں اور ان میں سے بھی خصوصاً مامون الرشید کے دور میں کہ جب مامون الرشید اپنے زمانے خلافت میں بغداد آیا اور اس نے قاضی یحییٰ ابن اکسم ان کو حکم دیا کہ بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ایک علمی مجلس مناقض کی جائے تو قاضی یحییٰ ابن اکسم انہوں نے چالیس بڑے علماء کو منتخب کیا تو اس میں ہر گروہ سے تعلق رکھنے والے اہل علم موجود تھے پھر ایک علمی مجلس ہر منگل کو مناقض ہونے لگی مورفیخین کے مطابق اس میں ہر گروہ سے تعلق رکھنے والے علماء موجود ہوتے تھے تو یہ دو سو چار ہجری کی بات ہے مامون الرشید اپنے دور میں ایک معتزلی عالم احمد ابن ابی دعود سے زیادہ متاثر ہوا اور اس نے ان سے متاثر ہو کر پوری طرح فکر اعتزال کو قبول کیا تو یہ دور سرکاری سرپرستی میں ان کے عروج کا دور کہلاتا ہے تو اس وقت میں مامون نے اپنی قوت سے اس فکر کو پوری سلطنت میں نافذ کرنا چاہا اس سے پہلے ان کے ابتدائی دور میں واصل ابن آتا جب ان کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت میں بھی واصل نے اپنے بہت سارے نمائندے اپنے اس مسلک کی تبلیغ کے لیے مختلف فلاکوں میں روانہ فرمائے اور وہ لوگ اپنے ان اصول خمسہ کے اعتبار سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور بعض مورخین نے تیس ہزار تک لوگوں کا اکٹھا ہونا یا ان کے اتباع میں چلنا اس کا ذکر کیا ہے لیکن وہ انفرادی کوششیں تھیں تو سرکاری طور پہ یہ کوشش جو معمون الرشید کی دور میں شروع ہوئی یہی ان کے اصل اروج کا دور ہے جس میں انہوں نے بقوت اس فکر کو نافذ کرنا چاہا اور جنہوں نے اس فکر کو قبول نہیں کیا تو ان نہ قبول کرنے والوں کے لیے باقاعدہ سزائیں تجویز کی گئیں اور اس کے لیے باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئیں ان عدالتوں سے ایسے لوگوں کو سزائیں ہوتی تھی جو متضلہ کی فکر کو قبول نہ کرے یا خصوصاً ایک مسئلہ اس دور میں خلقِ قرآن کا حسام نے آیا اور اس مسئلے کی بنیاد پر بہت سارے علماء کو سزائیں دے گئیں اور دو سو سولہ میں مامون کا دور خلافت دو سو اٹھارہ تک ہے تو دو سو سولہ میں ان علماء کو بہت عذیتیں پہنچائی گئیں جو اس مسئلے کے قائل نہ تھے اس وقت اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سامنے آئے اور انہوں نے اس مسئلہ کو قبول نہیں کیا متضلہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یعنی جیسے مخلوق حادث ہے ایسے قرآن مجیر بھی حادث ہے جبکہ اس کے مدد مقابل امت کا اجماعی نظریہ یہ رہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں تو اس مسئلے پر بحث مباعث ہے اور مناظرے ہوتے رہے لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے اور اس پر دلائل مانگتے تھے لیکن دلائل میں وہ لوگ لا جواب ہو جاتے تھے تو چار بڑے علماء جو کھل کر اس مسئلے خلق قرآن کی مخلفت کر رہے تھے ان میں سب سے بڑا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پھر محمد بن نوح الجند نیسہ بوری نعیم ابن حمد الخزائی ابو یعقوب البیوطی یہ چار نام ہیں ان چاروں کو باقاعدہ مامون کے کہنے پر گرفتار کیا گیا اور جب مامون کی طرف پیجا جا رہا تھا تو راستے میں محمد بن نوح ان کا انتقال ہو گیا یعنی وہاں تک نہیں پہنچ سکے جبکہ بقیہ تینوں ہستیوں کو یعنی امام احمد بن حنبل نعیم ابن حمد ابو یعقوب البیوطی ان کو لائے جا رہا تھا تو وہ پتہ چلا کہ مامون کا انتقال ہو گیا ہے تو مامون کے انتقال کے بعد موتسم خلیفہ بنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو موتسم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت احمد بن ابی داود جو اس فکر کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں یا سرکاری طور پر اس کو رائج کروانے میں ایک بڑا ہاتھ ان کا تھا وہ موجود تھے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا اور جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دلائل سے اپنی گفتگوف فرمائی تو خلیفہ موتسم نرم پڑھنے لگا تو جب احمد بن ابی داود نے دیکھا کہ کھیل تو ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے تو اس نے غیرت دلائی کہ آپ کا پیش رو یعنی مامون الرشید وہ تو اس مسئلک کا بڑا حامی تھا تو کئی دفعہ ایسا ہوا اور آخر اس نے خلیفہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ خلیفہ نے پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے کوڑوں کی صدا کا حکم دیا اور موریخین کہتے ہیں کہ وہ کوڑے ایسے لگائے جاتے تھے کہ اگر ایسے دو کوڑے ہاتھی کو لگتے تو ہاتھی بھاگ جاتا لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پر ڈٹے رہے اور اس استقامت نے ان کے نام کو شاید قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا جبکہ فکر اعتزال کا غروج جلدی ختم ہو گیا تو محتسم کے بعد واسق باللہ وہ خلیفہ بنا تو واسق باللہ بھی اسی معاملے میں زور زبردستی کا قائل رہا اس نے بھی زبردستی لوگوں کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ احمد بن نصر خزاعی ان کو شہید کروایا لیکن اب ان کے عروج کا دور ختم ہو چکا تھا ظاہر ہے وقت اقصا نہیں رہتا پھر متوکل برسر اقتدار آیا اب جب متوکل برسر اقتدار آیا تو اس نے محتضلہ کے خلق قرآن کے عقیدہ کے لزوم کو ختم کر دیا جو ایک طرح سے سرکاری آرڈر تھا کہ سارے لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ خلق قرآن کا عقیدہ لازمی ہے یعنی قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنا یا عقیدہ رکھنا ضروری ہے تو اس نے اس لزوم کو بھی ختم کیا اور جو عدالتیں بنائی گئی تھی جن عدالتوں سے ان لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی وہ عدالتیں بھی اس نے ختم کروا دی تو یہ چند دور تھے جس میں ان کو عروج حاصل ہوا لیکن متوکل کے برقرار برسر اقتدار آتے ہی وہ عدالتیں بھی موتن ہو گئیں اور گویا کہ ان کا وہ عروج جو سرکاری طور پہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا موتزلہ کے اندر علمی شخصیات بھی ہوئی ہیں ان میں ابو القاسم کابی جاہز عربی عدب کا ایک بڑا نام ہے نظام بشر ابن موتمر ابراہیم سیار ابو حاشم ابو بکر احمد بن علی قاضی عبدالجبار جو صاحب شرح اصول خمسہ کے مصنف ہیں جنہوں نے موتزلہ کے پانچ بنیادی اصول ان کو تحریر کیا ہے اس طرح چھٹی صدی عجری میں جاراللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف ان کا ایک بڑا علمی کام ہے تو یہ علمی شخصیات ان کی ہوئی ہیں ان کے بعد مزید کوئی علمی شخصیت جنہوں نے بڑے پیمانے پہ کوئی علمی کام کیا ہو وہ نظر نہیں آتی موتزلہ کے اندر بھی کئی فرقے ہوئے بسرہ اور بغداد کے لحاظ سے موتزلہ کی علمی شخصیات مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئیں شیخ عبدالقادر بغدادی نے موتزلہ کے تقریباً بیس فرقوں کا ذکر کیا ہے تو ان فرقوں میں سے چند نام یہ ہیں واصلیہ حزیلیہ نظامیہ بشریہ کعبیہ ہشامیہ جبائیہ جاہزیہ خیاتیہ یہ چند نام جو موررخین نے ذکر کیے ہیں موتزلہ کے فرقوں کے بتائے جاتے ہیں ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا موسیقا موسیقا موسیقا